کیوں گیا بھائی آج کالی سے تو اتنا جلدی آگیا ہے تو اب بھینو باہر بلا اب باغ میں کہاں گیا ہے میں نے اب بھی تو جب بتایا کہ اب باغ میں پتہ نہیں بھائی کو کیا ہوگی ہے آج کالی سے بھی اتنا جلدی آگیا اور اب بھین پر بھی غصہ ہے چیکنی مٹی کہاں سے ملے گی یار پتہ نہیں میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھگ گیا ہوں کہاں سے ملے گی لگتا ہے اس کو پپیلی کھا گئی ہے مالک کو بتانا پڑے گا اوہ منشی جی مالک آا جی مالک حکم کریں اچھا منشی یہ بتا باغ تو ٹھیک جا رہا ہے نا کوئی بیماری وغیرہ تو مالٹوں میں نہیں ہے نا نہیں مالک میرے ہوتے ہو بیماری یہ تو ہوئی نہیں سکتا باغ بہت اچھا ہے ہاں ویری گوڈ باغ بہت اچھا ہے ویری گوڈ اچھا مجھے یہ بتا کوئی چیکنی مٹی کہاں سے ملے گی میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگول ہو گیا ہوں چیکنی مٹی مالک خیر تو ہے کیوں کیا کرنے اس کا سب خیر ہے منشی آپ کو پتہ تو ہے نا بیگم کے روزانہ کی نئی نئی فرمیشیں ہوتی ہیں آج اس نے بہت مشکل فرمیش کی ہے وہ چیکنی مٹی نا اس نے سر پہ لگانی ہے یہ بتا وہ کہاں سے ملے گی اچھا مالک سب سمجھا گیا آپ ایسا کرو نہر کے پاس جاؤ وہاں آپ کو مٹی مل جائے گی اچھا چل سہیے سہیے جا اپنا باغ میں کام کام جا بڑا قرآن مرید مالک ایک تو اببہ نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اے منشی اببہ کدھر گیا ہے تیری امہ کی فرمیشیں پوری کرنے کیا ہے وہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ میرا اببہ میری امہ کی فرمیشیں پوری کرنے کیا ہے لیکن گیا کہاں ہے یہ بتا مجھے تیرا اببہ نیر کے پاس چیکنی مٹی دھونڈنے کیا ہے جا کر خود پتہ کر لے بات سن تو بھی اس باق کا خیال کیا کر لو فرک کرتا رہتا ہے سارا دن تو ادھر باپ بیٹے کو گھر سے دال نہیں ملتی ادھر آ جاتے ہیں باق کے مالک بن کا چیکنی مٹی تو اکٹھی کر لی آج بیگم بہت خوش ہوگی بھلا اس کو لے کے کیسے جاؤں گا اببہ تو یہاں بیٹے ہیں تجھے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں اس بات کو چھوڑ تو کالیج سے اتنا جلدی کیوں آ گیا ہے مد پوچھ اببہ آج بہت برا ہوا ہے میرے ساتھ کیا برا ہوا ہے کالیج سے بھی تو جلدی آ گیا ہے سب خیر تو ہے نا اببہ لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے تو انہیں اپنے نصیب خود خراب کیا ہوا ہے آج کالیج میں ٹیچر نے بڑا عجیب سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے جن کے ابر رن مریدیں وہ ہاتھ کھڑا کریں بڑا کوئی عجیب ٹیچر ہے تو پھر بیٹا تو نے کیا کیا اببہ قسم لے لو میں کالیج چھوڑ کے آ گیا پر میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا اببہ میں آپ کی عزت کی خاطر کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں پر خدا دا واستہ رن مریدی چھڑ دے ہو کیوں موسیقی